معلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ فرما دے جے کہ جب تک ہمارے کام کرنے والوں میں صفات دعوت نہیں آئیں گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو امت کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنائے گا ہم امت کی ہدایت کا ذریعہ بننے کیلئے نکل رہے ہیں اللہ کے رات ہمیں امت کو ہر طرح سے وہاں لانا ہے جہاں امت کو چھوڑ کر جہاں اس طرح سے دشیب لے گئے ہیں وہاں لانے کیلئے ہر وہ کام ہمیں کرنا ہوگا ہم اب بہت سی پابندی ہوں گی ہم اللہ کے رات میں نکل کر آزاد نہیں ہوں گے بلکہ یہ دعوت التبلیغ یہ صحابہ کرام کی نقل ہے نقل جب تک اثر کے مطابق نہیں ہوتی وہ اثر نہیں ہوتی یاد رکھیں اس میں اثر جب آئے گا جب ہم اثر کی نقل اتاریں گے کہ اصل کی نقل جو ہے وہ اصل کے مطابق ہونی چاہیے نقلی اس کو کہتے ہیں جو اصل کے مطابق ہو اصل کے مطابق نہیں ہے تو نقل نہیں ہے تو ہم وقت گزارنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں پانچ سو ہزارے پہ خلص کرنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم بننے کے لئے جا رہے ہیں اور سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت پر لانے کی نیت کر کے جا رہے ہیں اس لئے آیت درخواہش دی ایک کم سے کم سامان ہمارے ساتھ ضرورت ضرورت کسے کہتے ہیں ایک بہت بڑا تاجر رینز زفر کر رہا ہو آپ دیکھیں مصدت کوئی نہیں ہے اکیر آدمی ہے اکیر آدمی ہے جتنا ساتھ و سامان گھر میں تھا اس کے مقابلے میں تجارت کے سفر میں جا رہا ہے کوشش میں ہے کہ میرے پاس کم سے کم سامان کی مجھے اٹھانا ہے مجھے اٹھا کر سننا ہے اس کو اس کو تو اٹھا کر صرف ہوتن تک جانا ہے اس کو گلی گلی محلہ محلہ کچا کچا گھر گھر اس سے مننا اس سے مننا اس سے ملاقات اس سے ملاقات اس کو انفرائی دعوت اس کو انفرائی دعوت اس کو بسید کے عامال پر رغبت بلانی ہے اس کو تیار کرنا ہے اس کا یہ کام ہے وہ تو تاجر جا کے ہوتل میں ٹھرے گا سامان رکھے گا اور ٹھرے گا ہمیں ہر جگہ جانا ہے ہمیں ہر ایسے ملاقات کرنی ہے تو دعائی کا سامان اتنا ہونے چاہیے جس کو یہ اٹھا کر چل سکے اور دوسری بات میرا عزیز دوستو یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں نکل کر ہمیں سیاسی باتوں سے بچنا ہے کیونکہ سیاسی باتیں واحد وہ باتیں ہیں جو ایمان میں ضعف لاتی ہیں یاد رکھو کیونکہ سیاست میں سب سے پہلی بات یہ کہنی ہوتی ہے کہ یہ کام خدا صاحب نے کیا ہے اسی کو شرک کہتے ہیں اسی کو شرک کہتے ہیں خدا یہ قسم اسی کا نام شرک ہے کہ یوں ہوا تو یوں ہوگا وہ یوں کر دے گا تو یوں ہو جائے گا پھر دوسرے درجے میں کہ اگر ہم سیاسی باتیں کریں گے اللہ کے راستے میں نکل کر تو پھر ملک و مال سے ہونا یہی سیکھ کر آئیں گے امت کو یہ سکھنا کرنی آئیں گے اور یہ خود یہ سیکھ کرنی آئیں گے کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے پھر ہمارے کام کا مزاج کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اس کام کا سیاسی سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق ان کے سیاسی سے نہیں یہ ایک سیزی ساری جماعت ہے اللہ والی جماعت کہلاتی ہے ان کا کام صرف اعمال کو زندہ کرنا ہے یہ اعمال زندہ کرتے ہیں اعمال کی محنت کرتے ہیں اعمال کی محنت میں ہم جب کامیاب ہوں گے جب اعمال سے کامیابی کے امت ملانے کا ہمیں یقین ہوگا لیکن اگر اعمال کو کرتے ہوئے اعمال کے علاوہ سے مسائل کی حال ہونے کو بول رہے ہیں خدا کے راہ میں نکل کر تو پھر اعمال سے ہونے کا یقین نہیں دلا سکتے تو ایک ہمیں نکل کر مقام پر تو ہو جاتی ہے ادھر ادھر کے خبریں سن لیتے ہیں خبریں ایک جسے کو پہنچا دیتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں سیاسی باتوں سے بچنا ہے استناب کرنا ہے کہ سیاسی کوئی بات نہ پھر وہاں جائیں گے علاقوں میں وہاں انفرادی استعمالی ملاقاتیں ہوں گی ملاقاتوں میں کوشش اس بات کی ہو کہ ہم پوری 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 دعوت دیں آٹھ آٹھ گھنٹے بسید کی آبادی کی دعوت یہ کوئی رجوع دوستہ ہمیں یہ خیال آئے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کا کون سا شعبہ ایسا نہیں جس پر امت کی جان مال وقت نہیں لگ رہا ہے سوائے اس شعبے کے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جان پورا مال پورا وقت لگا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ آٹھ آٹھ گھنٹے بسید کی آبادی کے لیے ہوں کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ آٹھ آٹھ گھنٹے آمال کی طرف لانے میں لگیں کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ آٹھ آٹھ گھنٹے ایک اک آدمی سے آٹھ گھنٹے محلے میں ایک اک آدمی سے ملاقاتوں میں صرف ہوں کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ خوب ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا تے کرنا بہت آسانی سے ہو سکتا ہے آخر امت کا وقت نہیں تو لگ رہا ہے یہ کہ امت کا وقت لگے اور امت کو جب امت مسائل کے حلقہ یقین کرگی اس کام کے ذریعے سے تب اس کام کی قربانی بڑھیں گی ونہ اگر ہمارا چلنا پھرنا عادتا ہے اور ہماری یہ ساری جوڑ دھوب عادتا ہے اور ہمیں اس کام کے ذریعے نہیں ہے تو ہماری دعوت میں کمی آئے گی ہمارے وقات میں کمی آئے گی ہمارے جانمال اس کام میں لگانے میں کمی آئے گی پاس منٹ تعلیم کر لو جڑ گھنڈا کرنا کیا ضروری ہے کیونکہ تعلیم کا عمل تعلیم کے عمل کے طور پر کیا جا رہا ہے تو اگر پانچ اور بھی تعلیم ہو گئی تو تعلیم کامل ہو گیا اگر پانچ اور بھی گشت ہو گیا تو گشت ہو گیا نہیں میرے عزیز دوستو اصل میں عامال دعوت کی تکمیل کرنا ہے عامال دعوت کو مکمل کرنا ہے صحابہ کرام نے اس کو مکمل کیا ہے اور مکمل کی سرہ کیا ہے کہ وہ اس کے ہو کر رہے صحابہ کرام اس کام کے ہو کر رہے کہ جس وقت کا جو تقاضہ ہوگا پورا کریں گے اب سیکھنے کا ہے اب سکھلانے کا ہے اب خدمت کا ہے اب ملاقات اب افرائی دعوت کا ہے اب استباعی دعوت کا ہے اب اندر کا ہے اب باہر کا ہے لیکن مستقل تقاضوں کے درمیان رہتے تھے وہ بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ تیرہ سالہ مکہ کی محنت وہ دس سال تقاضے پورا کرانے کے لئے تھی کہ تیرہ سال کی مکہ کی محنت میں ایسے صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے دس سال میں کوئی تقاضہ زائنی ہونے دیا لجالن صدقوا معاہد اللہ علیہ کیونکہ ایسے بن کے آئے تھے ایسے بن کے آئے تھے کہ انسار کو بھی اپنے ساتھ پورا پورا مشغول کر لیا کام کے لئے ایسے بن کے آئے تھے مکہ سے کہ جس وقت کا جو تقاضہ آ جائے اس تقاضے پر کھڑا ہو جانا ہے اس بنیاد پر آئے تھے کہاں کہ گھنٹے ڈھائے گھنٹے اور کہاں کہ تین میر اور سال کے چلہ اور چار مہینے یہ کچھ نہیں تھی ترتیب یہ ترتیب تو عمل پر لانے کے لئے ہے یہ ترتیب تو کام سکھ لانے کے لئے ہے کسی کام کے سیکھنے کا کورس ہوتا ہے کرنے کا کورس نہیں ہوا کرتا کسی کام کے سیکھنے کا نصاب ہوا کرتا ہے کرنے کا نصاب نہیں ہوا کرتا ڈاکٹر کا نصاب ہے ڈاکٹر کا نصاب نہیں ہے تجارت کا نصاب ہے تاجر کا کوئی نصاب نہیں ہے ملازم کا نصاب ہے ملازمت کا کوئی نصاب نہیں ہے مزارت کے سیکھنے کا نصاب ہے وزیر کا کوئی نصاب نہیں ہے اسے کام کرنا ہے اس لیے کام کی سیکھنے کا نصاب ہوتا ہے کام کرنے کا نصاب نہیں ہوتا کیونکہ ابھی یہ کام ہمارے اندر میں اترا نہیں ہے ابھی اس کام کو ہم سواب کو کام سمجھتے ہیں تبھی کر لو یا تبریہ والوں کو کہنے کی وجہ سے یا اپنے علاقے میں اجتماع ہونے کی وجہ سے یا اپنی دنیاوی مشاقل مشاقل اور پریشانیوں کی وجہ سے یا اپنے بیمار کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام کی ان ساری وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہر ایک کے دل میں یہ بات دیڑ گئی تھی کہ میں ساری امت کے لیے ہوں اور ساری امت میرے ذمہ ہے ذمہ داری ہر ایک پر تھی اخرج للناس کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکلے ہوئے ہو اور وہ فائدہ کیا ہے تعمرون بالمعروف و تنہون عنونکر و تعمرون باللہ کہ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر بلائے کا حکم کرو برائے سے روکو یہ ہر امتی کا فریضہ تھا کیونکہ اس پر ہر ایک اتنا آیا ہوا تھا اس پر ہر ایک اتنا آیا ہوا تھا کہ ممکن نہیں تھا کہ مسجدوار جماعت کا کوئی ساتھی ہو اور کوئی آدمی دینا جانتا ہو مسجدوار جماعت کا ساتھی وجود ہے اور امت کے کوئی فرد دین نہیں جانتا اپنا یہ ممکن نہیں تھا لیکن مدینہ منورہ ہر اعتبار سے ایسا حلقہ اور ایسا علاقہ بن کے تیار ہوا تھا کہ عبادات سے لے کر معاملات تک اور اخلاق سے لے کر معاشرے تک کسی شعبے کا کوئی فرد اور کسی شعبے کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس کے پورے دین سے ہر ایک پوری طرح واقف نہ ہو پردہ نازل ہوا تو سب پر شراب کی حرمت ہے تو سب پر کہ نماز ہے تو سب پر روضہ ہے تو سب پر کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ فلاں آدمی روضہ نہیں رکھتا ہے یا فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا منافق کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز سوڑ دے یوہاد آبین ادجولین کہ اس کو بھی دو آدمی کے دریمان اٹھا کے لائے جاتا ہے بیمار کو اور لائے کے سفنے بٹھا دیا جاتا ہے منافق بھی کہ نماز تو مسجد عامل ہے یہ مسجد پڑھنی ہے کیا مجال ہے کہ نماز سوڑ دے یہ مجال نہیں تھی کسی کی لیکن یہ میں پوچھے جاتا ہوں کہ مدینہ نے کہا یہ ماحول کیوں تھا یہ کہا مدینہ منورہ کا یہ ماحول صرف اس وجہ سے تھا کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نبا رہا تھا ہر ایک نے اپنا جان مال وہ خدا کے حوالے کر دیا جنت کے عوض میں جہاں جنت لے رہی ہے انہیں صلات اللہ غالیہ کہ اللہ کا صدہ بڑا مہنگا ہے اللہ کا صدہ جنت ہے اور یہ سارے جان مال اس کے عوض میں لے لیا گیا ہے اب ہر ایک خیانت سمجھتا تھا کہ خود کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے زائد مال میں اپنا حصہ سمجھتے ہی نہیں تھا میرا ہی نہیں ہے حضرت عثمان غلیہ رضی اللہ تعالیٰ انتہائی لشکر کا پورا سعاد و سامان حتیٰ کے سوئی تازہ تک اپنے ذمہیں لے لیا تھا یہ جان مال صدہ اللہ کے لیے ہے یہ پورے مدینہ کا یہ ماہوی بنایا گیا اب ایک ایک آدمی محنت کرتا تھا ہر آنے والے پر حیطمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو کسی کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی مدینہ منورہ میں جب تک احکام تجارت پر انہیں سیکھ لے کیونکہ ہم نے مدینہ کو مدرسہ بنایا ہے باہر سے آنے والے تجارت بھی سیکھیں گے تو یہاں سے سیکھیں گے اگر تم غبن کرو گے خیانت کرو گے تو خیانت مدینہ سے جائے گی اگر نماز نہیں سکھلا ہوگے تو نماز کے علم نہ لے کر یہ مدینہ سے باہر جائے گا اس کو ایک اقام یہاں سکھ لانا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کی نگرانی فرماتے تھے اور کیوں کہ دھیر میں ہاتھ دیکھو فرمائے کہ دیکھو یہ دھوکبازی نہیں چلے گی دھوکہ نہ دو اوپر تو تم نے سوکہ کیوں رکھا ہوا ہے اندر گیلا وہ یہ عرض یہ کرنا ہے کہ ان عامال کے کرنے سے فضہ بنے گی دینی اور فضہ بنے گی عامال کے کرنے کی اس لئے میرے دوستو بھدر گو چند کام تو یہ اللہ کے راہ میں نکل کر کرنے کے ہیں یہ تفصیل سے بتائے گئے ہیں کہ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے گشتے کرنی ہے تعلیم کرنی ہے اپنے آپ کو عامال دعوت کے مستقل مشغول رکھنا ہے موسیقی رکھا